ہلو نمشکار آداب سچرکار اور سلام علیکم میں امامد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کار کرم نظر دنیا پر امریکہ کے الیکشن میں جو بائیڈن کے پریزیڈنٹ کے طور پر چنے جانے کے بعد اب دنیا کو انتظار ہے کہ جب بیس جنوری دوہزار اکس کو وہ حلف لیں گے تو سب سے اہم اور سب سے پہلے کیا فیصلے لیں گے دنیا بھر میں جس طرح سے ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے بےہودے اور بے تکے فیصلوں سے ہاہاکار مچا رکھا تھا دوست اور دشمن سبھی جس طرح سے پریشان تھے اب سبھی کو اس بات کا انتظار ہے کہ اب نئے پریزیڈنٹ کیا کریں گے صرف بے چینی ہے تو اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ملکوں کے اندر ہے جہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ایران نیوکلیر ڈیل میں امریکہ پھر سے شامل ہوتا ہے تو ان کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا بھارت میں بھی کئی سوال کیے جا رہے ہیں بھارتی امول کے امریکہ میں رہنے والے ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے پاس صحیح دستاویز نہیں ہے لیکن امریکی ناغرکتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بھارت کے پرائم منسٹر نریندر موڈی نے ڈونالڈ ٹرمپ کے الیکشن کیمپین میں جس طرح سے حصہ لیا تھا اس کا اثر ان بھارتیوں پر کیا کچھ پڑے گا اب سے پہلے ٹرمپ کے دور میں بھارت کے مول کے لوگوں پر تک ضرور دیکھیں خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتش اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج سب سے پہلے بڑی خبر ان بھارتیوں کے لیے ہے جو امریکہ میں ہیں اور وہاں کی ناگرکتہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں خبر یہ ہے کہ نئے چنے گئے پریزیڈنٹ جو بائیڈن پانچ لاکھ بھارتیوں سمیت لگ بگ ایک کروڑ دس لاکھ ایسے ویدیشوں سے آنے والوں کو امریکی سیٹیزنشپ دینے کا پلان تیار کریں گے جن کے پاس دستاویز نہیں ہے اس کے علاوہ وہ سالانہ کم سے کم پچانوے ہزار ویدیشوں سے آئے رفیجیز کو امریکہ میں داخل ہونے کے لیے بھی راستہ ہموار کریں گے بائیڈن کے جیتنے کے بعد ان کے الیکشن کیمپین کے ذریعے جاری ایک پالیسی دستاویز میں یہ جانکاری دی گئی ہے دستاویز میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن جلد ہی کانگریس میں ایک ایمیگریشن صدھار قانون پاس کرانے پر کام شروع کریں گے جس کے ذریعے امریکی سسٹم کو موڈرن بنایا جائے گا دستاویز کے مطابق وہ امریکہ میں سالانہ سوہ لاکھ رفیجیز کو داخلہ دینے کا ٹارگیٹ تیک کریں گے آپ کو یاد دلا دوں کہ جو بائیڈن سے پہلے ڈونالڈ ٹرمپ نے چار سالوں تک امریکہ فرسٹ کا نعرہ دیتے ہوئے ویدیشوں سے آنے والوں کو ناغرکتہ دینے کے قانون سخت بنا دیئے تھے الیکشن کے دوران جو بائیڈن کی کیمپین کمیٹی کے ذریعے جاری ایک پالیسی دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن کی سرکار بھارت کو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کا پرمننٹ میمبر بنوانے میں مدد کرنے ٹررزم کے خلاف لڑائی میں کوپریشن جاری رکھنے جیسے قدموں کے ساتھ ساتھ بھارت اور امریکہ کے بیچ تعلقات کو مضبوط کرنے کو کافی اہمیت دے گا دسمبر دوہزار چھے میں ایک اخبار سے باتچیت میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا خواب ہے کہ دوہزار بیس میں دنیا کے دو سب سے قریبی ملک بھارت اور امریکہ ہوں اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا پہلے سے زیادہ سیف ہوگی بائیڈن الیکشن کمیٹی کے ذریعے جاری ایک پالیسی ڈاکومنٹ میں یہی بات دورائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ اسے کیسے عمل میں لائیں گے جو بائیڈن بیس جنوری کو وائٹ ہاؤس میں چھالیس میں پریزیڈنٹ کے طور پر حلف لینے کے بعد کیا کچھ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے ریپورٹیں لکھی ہیں ان کے مطابق جو بائیڈن اوول آفیس میں اپنے پہلے دن کے کاموں کو پریریٹی دینے کی تیاری کر رہے ہیں جس میں ڈونالڈ ٹرمپ کے کئی کاموں کو پلٹنے کی تیاری ہے جو امریکہ کو کھویا ہوا اپنا مقام حاصل کرنے میں مددگار ہو سکے بیس جنوری کو دوپہر کو حلف لینے کے بعد پہلے گھنٹے میں بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ یونیٹڈ نیشنز کو ایک خط بھیجیں گے جس میں یہ اشارہ دیا جائے گا کہ امریکہ جلوائیو پریورتن کا مقابلہ کرنے کے دنیا کی کوششوں میں پھر سے شامل ہوگا جو ایک سو چوہتر سے زیادہ ملکوں کے ذریعے دستخط شدہ پیریس جلوائیو سمجھوتے سے ہٹنے کے ٹرمپ کے فیصلے کو الٹ دے گا ریپورٹ کے مطابق مسٹر بائیڈن بیس جنوری کو دوپہر کے بعد زیادہ بیزی ہوں گے انہوں نے تیہ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ بننے کے پہلے ہی دن وہ کرونا مہماری کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے مہماری ٹیسٹنگ بورڈ قائم کریں گے اور فرنکلن دی روزویلٹ کو نیشنل سپلائی چین کمانڈر کے طور پر تینات کر کے جنگی پیمانے پر سامنا کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے آرڈر جاری کریں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرکاری کرمچاریوں کو یونین بنانے کا حق بحال کریں گے بے گھر لوگوں اور جنگ سے فرار ہونے والے اور زیادہ رفیجیز کو بسانے کا کام کیا جائے گا انہوں نے زیادہ تر مسلم ملکوں پر ٹرمپ کے ذریعے لگائی گئی سفر کی بابندیوں کو ختم کرنے اور امریکہ کے نزدیکی دوست ملکوں کے بیچ وشواس بحال کرنے کی کوشش کے تحت ودیشی نتاؤں سے ملنا شروع کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے اسی بھی جو بائیڈن کے فارمر سلاکار آموس حچسن نے اسرائیل کے ٹی وی چینل ٹویلو سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہوئے نیوکلئر ڈیل میں لوٹنا جو بائیڈن کی پراتمکتاؤں یعنی پریاریٹیز میں سے ایک ہے اور بائیڈن چاہتے ہیں کہ حکومت سنبھالتے ہی کم سے کم مدت میں امریکہ کو اس سمجھوتے میں لوٹا دیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ جو بائیڈن کے حکومت سمالتے ہی پہلے ہی مہینے میں ہم امریکی سرکار کو پوری طرح سے پرمانوں سمجھوتے سے جڑتا ہوا دیکھیں گے جس کا مطلب ایران کے نیوکلئر پروگرام سے متعلق کچھ پابندیوں کا خاتمہ ہوگا جنہیں تین سال پہلے لاغو کیا گیا تھا اموس حچسن نے جو براک اوباما کی سرکار میں امریکی فورن منسٹری میں ایران کے انرجی سے متعلق پابندیوں کے معاملوں کے انچاز تھے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ بائیڈن نیوکلئر ڈیل میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ واپسی کے خواہش مند ہیں جیسے اس کے ختم ہونے کی تاریخ وغیرہ اس سے پہلے اسرائیل میں امریکہ کے فارمر ایمبیسیڈر ڈین کرٹزر نے کہا تھا کہ بائیڈن ایران کے ساتھ ہوئے نیوکلئر ڈیل کے بارے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اسرائیل سے مشورہ کریں گے اسی بیچ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ابھی تک ہار نہ ماننے کے وجہ سے انہی کی ریپبلیکن پارٹی کے لیڈرز میں بے چینی بڑھ رہی ہے ریپبلیکن پارٹی کے فارمر پریزیڈنٹ جارج بوش جنہوں نے پارٹی کا میمبر ہوتے ہوئے بھی بائیڈن کو ووٹ دینے کا اعلان کیا تھا نے ان سے ہار ماننے کی اپیل کی ہے اور بائیڈن کو امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ چنے جانے پر مبارک بات دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے اور بائیڈن کے بیچ پولٹیکل مت بھید رہے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ جو بائیڈن اچھے آدمی ہیں جنہوں نے ملک کو لیڈ کرنے اور اسے پورے ملک کو جوڑنے کی ذمہ داری جیتی ہے جارج بوش نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ووٹنگ کیسے ہوئی آپ کے فیور میں جو ووٹ ڈالے گئے تھے وہ سب گنے جا چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے لوگوں میں بھروسہ ہے کہ اس الیکشن میں بنیادی طور پر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ اب سب کے سامنے ہے اس لیے اب آگے بڑھ کر چنے گئے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ملک کو آگے لے جانے میں مدد کرنے کا وقت ہے اب سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونال ٹرمپ نے ایک بار پھر ٹویٹ کر کے الیکشن کے نتیجوں کو خارج کیا تھا اور بائیڈن کی جیت بتانے کے لیے میڈیا کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا کب سے یہ تیہ کرنے لگا ہے کہ ہمارا اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا اسی بیچ لندن میں رہنے والے فلسطینی مول کے سینئر عرب جنرلسٹ عبدالباری اتوان نے امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے سامنے آنے والے چار ورشوں میں کئی بڑے چیلنجز کے بارے میں اپنے لیخ میں چرچا کی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی گردن پر بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں جس میں بری طرح بٹے ہوئے ملک اور سماج کو اکٹھا کرنا فائننشل سیکیورٹی کو یقینی بنانا کرونا وائرس کے پھیلنے پر کنٹرول کرنا امریکہ کے ناکام ثابت ہو رہے پولٹیکل سسٹم اور ڈیموکریسی میں لوگوں کا یقین بحال کروانا میڈل اسٹ سے امریکی فوجوں کو واپس بلانا یمن میں سعودی عرب کی جنگ رکوانا چین کے تیز رفتار پھیلاؤں کو روکنا اور پوتین کے خطرے سے نپٹنا ہے جسے بائیڈن سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں اس کے علاوہ ایران کے نیوکلیل سمجھوتے میں واپس لوٹنا ہے ان سب کے ساتھ ساتھ بائیڈن کو یہ انداز بھی لگانا ہے کہ ہارے ہوئے ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد کیا کریں گے اتوان کے مطابق امریکہ کے پولٹیکل پریٹ فارم پر جاری اتھل پتھل کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ بائیڈن کا راستہ بہت مشکل ہوگا لیکن ہمیں یہ ڈر بھی ہے کہ ٹرمپ جنہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اب بھی وہ زد کر رہے ہیں کہ وہی جیتے ہوئے ہیں اپنے سپورٹرز کے ساتھ مل کر تباہ کن حرکتیں شروع کر سکتے ہیں ٹرمپ اور بائیڈن دونوں کے پاس ایک دوسرے کے خلاف اتنے خطرناک مددے ہیں کہ وہ آگ لگا دینے کی صراحیت رکھتے ہیں ٹرمپ جو سکینڈلوں کے لیے مشہور ہیں قانونی لڑائی صرف الیکشن ریزلٹ تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ٹی وی چینل کھول کر بیٹھ جائیں اور ان سبھی لوگوں پر زوردار حملے کریں جنہوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے ان میں سب سے پہلا نام اسرائیلی پرائیم منسٹر بنجامن نتنیہو کا ہے جنہوں نے الیکشن کیمپین کے دوران ٹرمپ کے حق میں ایک بھی بیان نہیں دیا ٹرمپ اپنی پارٹی کے ان لیڈرز پر بھی حملے کر سکتے ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ دینے کے بجائے بائیڈن کو ووٹ دیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا اس میں جارج بوش جان بولٹن کولن پاول اور دوسرے کئی جنرلوں کے نام ہیں اتوان نے امریکی یہودی لوبی پر بھی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بہت چالاک نکلے انہوں نے ٹرمپ کے الیکشن کیمپین کی اربوں ڈالر کی مدد کی لیکن خود کو دو خیموں میں بات لیا ایک خیمے نے ٹرمپ کا سپورٹ کیا اور دوسرے نے بائیڈن کو یہودیوں کا ستتر فیصد ووٹ دلا دیا نتنیہو نے تو غداری کا سب سے خطرناک چہرہ پیش کیا اور بائیڈن کو مبارک بات دینے والوں میں دوسروں سے آگے نکل گئے عبدالباری اتوان نے آگے لکھا ہے کہ دو طرح کے معاملے اور دستاویز ہیں جو آنے والے برسوں میں سب کو چونکا دیں گے ایک معاملہ تو سعودی جنرلیس جمال خاشوگی کے مرڈر سے جڑا ہوا ہے جس سے متعلق دستاویزوں پر ٹرمپ نے پردہ ڈالے رکھا تھا اسی طرح وہ دستاویز بھی سامنے آ سکتے ہیں جو سعودی انٹیلیجنس کے سینئر افسر سعاد الجبری امریکہ لے گئے ہیں ان کے پاس ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے بیچ تعلقات اور تجارت سے جڑے سنسٹیف دستاویز بتائے جاتے ہیں دوسرا معاملہ ان دستاویزوں کا ہے جو ٹرمپ کے پاس موجود ہو سکتے ہیں اور جنہیں وہ بائیڈن کے خلاف دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو نتنیہو پر بہت غصہ آ رہا ہے اور وہ نتنیہو کی بیزتی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں انہوں نے آگے کہا ہے کہ روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن ترک پریزیڈنٹ رجب تی عبرد غان چینی پریزیڈنٹ شی جن پنگ نورت کوریا کے رولر کم جانگ ان اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اب تک بائیڈن کو مبارک بات نہیں دی ہے ہر ایک کی اپنی الگ وجہ ہے ان لیڈرز سے جڑے معاملے وہ ہیں جو نئی سرکار کی فورن پالیسی اور ودیشی جھگڑوں کا خاکہ تیہ کریں گے اس بار کے الیکشن سے امریکہ گہرے زخم لے کر باہر نکلا ہے کاسٹ آئیڈیالوجی اور نسلی بنیادوں پر ملک اس طرح بٹ چکا ہے کہ اسے ایک جھٹ کر پانا بائیڈن کے لیے بہت مشکل ہے ٹرمپ کے چار سال کی سرکار نے جو زخم لگائے ہیں وہ انداز سے کہیں زیادہ گہرے ہیں اتوان کے مطابق امریکہ کا کرائسس اب اور سیریس مرحلے میں پہنچ رہا ہے آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ امریکی الیکشن کے نتیجوں پر دنیا بھر میں کیسے کیسے دلچسپ کارٹون چھاپے گئے ہیں جرمنی کی مشہور میکزین سپیگل نے اپنے کئی ایڈیشنز میں فرنٹ پیج کو امریکہ کے الیکشن اور ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے سپیشل کر دیا ہے میکزین نے ایک فوٹو چھاپی ہے جس میں ٹرمپ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں فوٹو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ ٹرمپ کا امریکہ تو امریکہ میں کیا بچے گا یہاں تک کہ ٹرمپ چلے جائیں اسپائیگل نے ہی اپنے ایک دوسرے ایڈیشن میں ٹرمپ کی ایک دوسری فوٹو چھاپی ہے جس میں ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے اندر ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ہتیار ہے اور ان کا ارادہ وائٹ ہاؤس چھوڑ کر جانے کا نہیں ہے اسی جرمن میگزین نے اپنے دوسرے ایڈیشن میں ٹرمپ کی ایک دوسری فوٹو چھاپی تھی جس میں ٹرمپ کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا چاکو ہے اور انہوں نے اسٹیچو آف لیبرٹی کی گردن اڑا دی ہے اس کارٹون سے کافی کنٹروورسی بھی پیدا ہو گئی تھی بائیڈن کی جیت کے بعد اسی میگزین نے ایک بار پھر اسٹیچو آف لیبرٹی کی فوٹو چھاپی ہے جس میں اس کا سر باقی ہے ایک اور کارٹون میں دو پولیس والوں کو دکھایا گیا ہے جو اس کوشش میں ہیں کہ ٹرمپ کو زبردستی وائٹ ہاؤس سے باہر نکال پھینکیں جبکہ ٹرمپ چلا رہے ہیں کہ ووٹو کی گنتی کو رکو اسی طرح میگزین جرنل اسٹار نے امریکہ کے الیکشن کے دونوں امیدواروں کی فوٹو چھاپی ہے اس فوٹو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ غیر معمولی فاصلہ ایک دوسرے کارٹون میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیچو آف لیبرٹی غلیل سے پتھر کی جگہ بڑا سا ماسک لگائے ٹرمپ کو ان کے سپورٹرز کی طرف پھینک رہی ہے اسی طرح ایک کارٹون میں دک دکھایا گیا ہے کہ ٹرمپ اپنے ایک ہتیار بن سپورٹر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے چناؤ نتیجے اچھے نہیں لگتے ہیں جس کے جواب میں ان کا سپورٹر کہتا ہے کہ باس آپ کہیں تو میں ان کو گولیوں سے بھونڈ ڈالوں ایک اور کارٹون میں ٹرمپ کو ایک چھوٹے سے بچے کی طرح دکھایا گیا ہے جس میں وہ چلا رہے ہیں کہ میں جیت گیا میں جیت گیا لیکن موت کا فرشتہ ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں تم جیت گئے ہو آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی ڈیموکریسی کتنی دلچسپ ہے وہاں ڈونالڈ ٹرمپ جو کچھ دن پہلے بہت پاورفل تھے اب ان کی طاقت وائٹ ہاؤس میں کچھ ہفتے باقی رہتے ہوئے بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے بہرحال بھارت کے امریکہ میں اب تک غیر قانونی طور سے رہنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کئی اور ملک جو بائیڈن سے کافی اچھی امیدیں رکھے ہوئے ہیں یہ بات کافی دلچسپ ہوگی کہ جو بائیڈن کی میڈل ایسٹ میں بدلنے والی پالیسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ملک کس طرح سے ویوہار کریں گے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا اسرائیل کے ایک منسٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بائیڈن کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد اسرائیل اور ایران میں جنگ ہوگی آگے آگے دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ اس پورے علاقے میں کیا ہوتا ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ امریکہ کی اسرائیل فلسطین معاملے پر پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی کی امید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دونوں ہی پارٹیوں میں زائونی یہودیوں کا اثر ہے اور اس الیکشن کے آخری مرحلے میں حالات بھاپتے ہوئے ستتر فیصد یہودیوں نے بائیڈن کو ہی ووٹ دیا ہے میڈیا اسٹار ورلڈ کی کوشش ہے کہ آپ کو ہر دن کی بڑی انٹرنیشنل خبروں سے آگاہ رکھا جائے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا رہا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواد شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتساپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں